اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیملی اور وکلا کی بانی پی ٹی آئیز سے منگل کے روز ملاقات کرنے کی ہدارت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے معوجود بانی پی ٹی آئیز سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی جیسے سارد سردار اجاز احساق خان نے کی سپریڈنٹڈ ایلہ جیل اور ایڈوکیٹ جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ گزشتہ روز ملاقات کا شیڈول تھا لیکن میٹنگ نہیں کرائی گئی اسد کیسر شبلی فراز کو بھی ایڈیالہ جیل کے باہر روکا گیا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ انہوں نے اس توہین عدالت کے کیس میں جواب جمع کر آیا ہے جیسے سردار اجاز احساق خان نے ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں لسٹ نہیں دی یہ کہہ رہے ہیں لسٹ دی ہے آپ یہ بتائیں ان کے میٹنگ کب کرائیں گے یہ لسٹ آپ کو ابھی دے دیتے ہیں سپریٹینڈر ایڈیالہ جیل نے کہا کہ ان کے ڈاکٹر دن میں تین دفعہ بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرتے ہیں جمعہ رات کو فیملی وکلا اور ڈاکٹرز کے لیے مختص ہے بدھ کا دن سیاسی رہنماؤں اور دوستوں کے لیے ہے جسیس سردار اجاز احساق خان نے استفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کون کرے گا جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر کے درمیان تنازع سامنے آیا ہے